Good morning, good morning آپ سب کا سواگت ہے Well Range of Nutritional Supplements کی پروڈکٹ ٹریننگ میں اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی بڑیہ پروڈک کے بارے میں جس کا نام ہے Well Detox Well Detox ایک سپیشلیس پروڈکٹ ہے کلینزنگ اور ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لیے یعنی کی یہ ہمارے شریر کو بھیتر سے صاف کرتا ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یدی ہمارے شریر میں ٹاکسنز ہوں زریلے تتو ہوں اور یدی وہ صحیح طریقے سے بہار نہ نکل سکیں ہمارا شریر ڈی ٹاکسیفائی نہ ہو سکے تو اس کے کئی سارے دشپرنگام ہو سکتے ہیں Well یہ ٹاکسنز ہمارے آس پاس فیلے ہوئے ہیں ہم جس طرح کی جیون شیلی میں ہیں جس حساب سے لگاتار پولیشن بڑھتی جاری ہے جس حساب سے لگاتار آرٹیفیشل کیمیکلز یوز کیے جارے ہیں ہم ٹاکسنز کے سمندر میں جی رہے ہیں کئی طرح کی ڈرگز دوائیاں پولیشن ایسا کھانا جو کی آرٹیفیشل چیزوں سے بنا ہوا ہے سموک اور آف کورس کھانے میں پرزرویٹیو یہ سب ٹاکسنز ہمارے شریر میں اگٹھے ہو کر فری ریڈیکلز کو بڑھاتے ہیں جس کارن سے کئی ساری ہلتھ پرابلمز آ سکتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹاکسنز کے کارن کون کون سی ہلتھ پرابلمز ہو سکتی ہیں شریر سے درگند آنا لیور کا صحیح طریقے سے کام نہ کرنا ہماری سانس میں درگند ایکنے پیمپل لو ایمیونٹی یعنی کی روگوں سے لڑنے کی شکتی کا کام ہونا لیور سپورٹس اور کئی ساری سکن کی پرابلمز جیسے کی سوریاسز ایکزیما یہ بہت ضروری بن جاتا ہے کہ ہم ان ٹاکسنز کو ان ذریعلے تطووں کو اپنے شریر سے باہر نکالیں ڈی ٹاکسی فائی کریں اپنے شریر کو اور اسی لیے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی بڑیہ پروڈکٹ جس کا نام ہے ویل ڈی ٹاکس یہ بہت ہی بڑیہ طریقے سے ہمارے شریر کو ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے شریر کو اندر سے ساف کرتا ہے ایک ملٹی سپیشیلٹی سپر پاور فارمولا ہے جس میں کی آٹھ تنا کی پراکتک ہرپز ڈلی ہوئی ہیں کون کون سی ہرپز یا جڑی بوٹیاں ہیں ڈی ٹاکس میں سب سے پہلے ہے نیم پھر ہے تریفلا پھر ہے کالمگ روہی ٹاکا کٹکی بابچی بھرنگ راج اور ورن ویل ڈی ٹاکس آپ کو ان آٹھوں جڑی بوٹیوں کی طاقت پروائیڈ کرتا ہے آئے یہ بات کرتے ہیں کہ جو جڑی بوٹیاں ویل ڈی ٹاکس میں ڈالی ہیں ان کا کیا کیا فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلے نیم صدیوں سے نیم انٹی فنگل انٹی پیکٹیریل اور انٹی وائرل کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ جانا گیا ہے کہ نیم ہمارے شریر سے ٹاکسنز یا زریرے پدارتھوں کو باہر نکالتا ہے تریفلا ہمارے لیور کے لیے اور ہماری پاچن کریاں کے لیے بہت اچھا مانا گیا ہے کالمیگ اگین لیور اور پاچن کریاں کو ہیلڈی بناتا ہے اور ٹاکسنز کو ہمارے شریر سے باہر نکالتا ہے روہی ٹاکا بھی ہمارے لیور کے لیے بہت اچھا مانا گیا ہے ہمارے خون کو ساف کرتا ہے اور ہماری پاچن کریاں کو اچھا بناتا ہے کٹکی لیور فنکشن کے لیے اور ہیلڈی توجہ کے لیے بہت بڑیا مانا گیا ہے بابچی سکن سے ریلیٹڈ کئی ساری بیماریاں جیسے کی وٹیلیگو سوریاسز اور ایکزیما میں بہت اچھا مانا گیا ہے ورن ہمارے شریر سے ٹاکسنز کو دور کرتا ہے اور بھرنگ راج ہمارے کمپلیکشن کو ساف کرتا ہے اور بالوں کی گروت کو امپروف کرتا ہے اور یدی ہم ویل ڈی ٹاکس لیتے ہیں تو کیا کیا فائدے ملیں گے ہمارے شریر کو سب سے پہلے ہمارے شریر سے ٹاکسنز بہار ہوں گے زہریلے تتو بہار ہوں گے خون ساف ہوگا لیور پہلے سے ہلڈی ہوگا ہماری پاچن کریا بڑیا ہوگی سکن کے اوپر جو ایکنے ہیں وہ دور ہوں گے بلیمیشز ہیں یا کالے دھبے ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں سکن کا کمپلیکشن پہلے سے ساف ہوگا اور ہمارے بال پہلے سے زیادہ گھنے اور کالے ہوں گے سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویلڈی ٹاکس ایک بہت ہی بڑیا ہیلڈ اور بیوٹی بینیفٹس کے ساتھ ہے کون کون یوز کر سکتے ہیں ویلڈی ٹاکس کو ہر وہ ویقتی جو چاہتا ہے کہ شریر سے ٹاکسنز یا زیریلے پدارت بہار نکلیں یا وہ لوگ جو انہیلڈی اویلی فوڈ کنزیوم کرتے ہیں جس میں کی بہت سارے پرزرویٹیوز ہوتے ہیں یا ہر وہ ویقتی جو چاہتا ہے کہ وہ ہیلڈی رہے اور گلوئنگ سکن اور بال بڑیا رہیں کیسے لینا ہے ایک ٹاکس دن میں دو بار لیں کھانا کھانے سے پہلے یا اپنے فیزیشن سے بات کر کے ان کی سلاح سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں Thank you so much